اور رانہ سناؤلا کے دامات کی پیشی کے موقع پر سیشن عدالت میں دے دھنا دھن رانہ احمد شہریار کے حامی وکلا اور لیگی کارکنان کا مدعیوں پر دھاوا پولس کی موجودگی میں لاتوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال جبکہ عدالت نے رانہ شہریار کو سات روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولس کے حوالے کر دیا سابق وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلا کے دماد رانہ احمد شہریار کو پولس نے فیصلہ بات کی سیشن عدالت میں پیش کیا جہاں پر ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استعداہ کی گئی عدالت نے کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا بعد ازاں فیصلہ سناتے ہوئے رانہ شہریار کو سات روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولس کے حوالے کر دیا ادھر سیشن عدالت کے باہر لیگی کارکنان بھی پہنچے جہاں انہوں نے رانہ شہریار کے حق میں نارے لگائے جبکہ مقتول آصف بٹ اور عمران بٹ کے اہل خانہ بھی عدالت پہنچے اور انہوں نے لیگی قیادت کے خلاف نارے بازی کی جس پر لیگی کارکنان آپس سے باہر ہو گئے اور وکلا کے ساتھ مل کر مدعیوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پولس خموش تماشائی بنی رہی یاد رہے کہ گزشتہ روز رانہ احمد شہریار کو لہور سے گرفتار کیا گیا تھا رانہ شہریار پر دو سال قبل سگے بھائیوں عمران بٹ اور عاصف بٹ کے قتل کا الزام ہے